عمر عبداللہ کا ایک بہت ہی بڑا بیان سامنے آیا ہے جس میں صاف طور پر اس نے یہ کہا کہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو جو آرٹیکل تین سو ستر دفعہ تین سو ستر جو بھاج پاس سرکار نے یہاں سے ختم کیا تھا اس کو جو ہے واپسی کرنے میں ہماری ہر پر کوشش رہے گی جس طرح لوگوں کے سوال تھے کیا نیشنل کانفرنس کا جو مینیفیسٹو ہے جس میں آرٹیکل تین سو ستر کی بھالی کی بات کی گئی تھی سٹیٹ ہڈ کی بات کی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے بہت سارے لوگوں کے سوال تھے کی کیا جمہ کشمیر نیشنل کانفرنس جو ہے اس کے اوپر یعنی کی آگے سرکار بنانے کے بات جو ہے اتر پائے گی نہیں اس کے سرکار بنانے سے پہلے جو ہے عمر عبداللہ کا ایک بہت ہی بڑا سٹیٹ میر سامنے آئے جس میں اس نے ریشتو ریشن آف آٹیکل تین سو ستر جو دفعہ تین سو ستر جمہ کشمیر سے ہٹایا گیا تھا اس کے بہالی کے اوپر جو ہے یہ بتایا گیا کہ ہم اس کی بہالی کے لیے ہر پ کوشش کرتے رہیں گے اور یہ کوشش جو ہے تب تک رہی گی جب تک نہ جمہ کشمیر کے لوگوں کو دفعہ تین سو ستر واپس ملے گا آپ کو بتا دوں کہ اگر دوسری بیچ اگر ہم دیکھیں گے جس طرح امیت شاہ اور پرادار منتری نریندر موڈی نے جمہ کشمیر کا دورہ کیا اس میں یہ صاف طور پر بتایا گیا تھا کہ جو چیز دفعہ ہوتی اس کو واپس نہیں نکالا جاتا ہے انہوں نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ آٹیکل تین سو ستر جو دفعہ ہو چکا ہے اس کو مر اور عبداللہ کی عورت سے ایک بیان سامنے آئے جس میں صاف طور پر اس نے یہ کہا ہے کہ دفعہ تین سو ستر کی بحالی کے اوپر ہم ہر پل کوشش کریں گے اور کرتے رہیں گے اور لوگوں سے یہ بھی اپیل کی ہے کہ صبر سے کام لیں ہمیں تھوڑا سا وقت دیں وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے آٹیکل تین سو ستر کے اوپر یعنی کہ اس کی بحالی کے اوپر جو ہے وہ ہم جنگ لڑیں گے یہ جنگ جو ہے تب تک رہی گی جب تک نہ آٹیکل تین سو ستر یعنی کہ دفعہ تین س ستر جمہو کشمیر کے لوگوں کو واپس مل پائے گا اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں گے جو سٹیٹ ہود ہے اس کے اوپر جو ہے بات کی گئی کہ سٹیٹ ہود جو ہے جمہو کشمیر کے واپس جمہو کشمیر کے لوگوں کو واپس دلانے میں ہماری ہر پل کوشش کر رہے گی آپ کو بتا دوں کہ کچھ ہی دنوں میں جمہو کشمیر میں نیشنل کانفرنس سرکار جس طرح جو ہے اوبر کر سامنے آئی ہے اور کچھ ہی دنوں میں سرکار بنانے جاری اس سے پہل دفعہ تنسو ستر کی بحالی کے اوپر بات کی گئی ہے بتا دوں کہ عمر عبداللہ نے صاف طور پر یہ کہا ہے کہ دفعہ تنسو ستر کی بحالی کے اوپر ہم کوشش کرتے رہیں گے اور تب تک یہ کوشش رہے گی جب تک نہ آرٹیکل تنسو ستر جمہو کشمیر کے لوگوں کو واپس مل پائے گا اور یہ بھی بتا ہے کہ اگر جمہو کشمیر سے تنسو ستر یہاں سے ہٹانے میں کچھ راستے تھے اور یہی راستے ہم بھی ڈونیں گے اور جمہو کشمیر سے جمہو ک دلانے میں ہماری کوشش رہے گی ایک چھوٹی سی پیش کش دیجے اجازت خدا حافظ